سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو چینل ای ہوپ یو ان امیزنگ ڈے ایک اپنی جرنی شیئر کرنا چاہ رہا تھا ساتھ میں تھوڑا سا گائیڈ بھی ہو جائے گا سٹیپ بے سٹیپ اور میری جرنی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گی موزن فورٹی اٹھ آر جو سا وہ جسٹ آن در روڈ ہم لوگ رہے ٹور کریں راہ ٹائم کریں اگر لوکل کر رہے ہیں تو جو لاسٹ بس یا کوئی بھی ٹرین ہو اس کے اوپر کریں سفر آرام سے نائٹ گزار جاتی ہے کوئی ہاں سے ہم بیٹھیں صبح نوردن ایریا میں من سے رہا ہم لوگ تو قریبا پہنچ جاتے ہیں چھ ساڑھے چھ بڑی کے قریب اگر تو کوئی پروگرم نہ ہو ابھی تک ایسا کوئی وقت نہیں آیا ہے کہ کبھی بھی لیٹ ہوئے ہوں میں دعا در کرتا ہوں یہ نیازی ایکسپریس جو ان سے بلال ٹائپ ٹریولز وغیرہ ہو گئے اور بھی ہیں جو اس کی ٹکٹ ہیں 2015 کی یہ بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں جو اس کی ٹکٹ ہیں اس ٹائم پہ ہم نے پرچیز کی تھی ایٹھ ہنڈرڈ کی اب ٹو من سے رہا جب آپ لوگ من سے رہا ریچ کر دیں تو آپ لوگ وہاں سے گاڑی بھی ہائر کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں تو لوکل بھی آپ سفر کر سکتے ہیں لوگوں نے یہ نومبر میں ٹور کیا تھا اس ٹائم پہ بابوسر پاس بند ہو جاتا ہے برف کی وجہ سے اس ٹائم پہ بند تھا تین ٹکٹیں لیں وہاں سے ہم نے اور اس ٹائم پہ وہ ہمیں ٹکٹ تقریباً نائن ہنڈرڈ پر پرسنڈ کی ملی تھی وہاں سے ساڑھے 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 تقریباً چلی وہاں سے بس تو رات کو آٹھ بجے ہم لوگ جو ان سے وہ چلاس پہنچے لیکن اس سے پہلے ایک چیک پوسٹ آتی ہے جب گلگت اینٹر ہونا ہو تو وہاں پہ انہوں نے روک لیا نیوز تھی وہاں پہ لوکل جو ایریے کی تھی آپ لوگوں نے بھی ٹیلویزن پہ سنی ہوگی وہاں پہ ایک پوری باس کھڑا کر کے تو فائر مار دیئے گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جنسی ہے وہ سختی ہوئی تھی تو وہ رات کو مغرب کے بعد آگے نہیں تھے جانے دیتے پھر وہاں پہ تین گھنٹے انتظار کیا ہے کہ ہمیں یہ ابھی بیشتے ہیں ابھی بیشتے ہیں بھی بیشتے ہیں پھر انہوں نے اور گاڑیوں کا انتظار کیا اگر پیچھے سے کوئی اور بھی گاڑی آ رہی ہے تو چلیں وہ بھی ساتھ ہمارے شامل ہو جائیں اور ساتھ ایک ہماری آرمی کی ایک آگے گاڑی اور ایک گاڑی پیچھے آرمی کی تھی تو پھر ہمیں انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب آپ جو آپ لوگ جائیں ہم لوگوں نے رات سٹے کیا روم ہمیں ففتین ہنڈرڈ میں اس ٹائم پہ ہمیں ملا تھا نورمل تھا اتنا خاص نہیں ہے تھا ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ہے لوکل ویگن کی ٹکٹ پرچیس کی روپیس سے ٹکٹ تھی ہمیں پر پرسن ملی وہاں سے رائے کورڈ بریج تک اب تو سمجھ یہ ہوں گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں اگر تو جو گیاو ہے ویزٹ کرنے کے گیاو ہے اس جگہ کا ویزٹ اس کو پتا ہوگا کہ رائے کورڈ بریج سے کدھر جائے جاتا ہے وہاں رائے کورڈ بریج تک ہم لوگوں نے سفر کیا تقریباً چار گھنٹیں گے تو دس بجے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے جیپ ہے اس کا رینٹ بہت زیادہ ہے وہ ٹو وے کا جنسا ہے وہ سکس ساؤزن لے رہے تھے وان وے کا اندھر نے تین ہزار پی مانگا تھا ہمارے سے ساتھ میں ایک اور گروپ پایا ہوا تھا ان کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پہلے تو وہ اس چیز پر اگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے کہ نو پروبلم آپ ہمارے ساتھ آجائیں آپ شیئر جنسا ہم سارے ڈوائٹ کر لیں گے آپس میں جو رینٹ ہے ویٹ کی اپنے بیس منٹ لیکن ان کا جو ایک گروپ کا میمبر تھا اس نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے صرف اپنے میمبر ہی لے کے جانے ہیں ساتھ دوسرا نی پرسن لے کے لئے ہیں سبوری تھی پھر ہم لوگوں نے وہاں سے اس کو ہائر کیا چھہ ہزار روپے میں لوگوں کو کہنو دنے ریز میں اتنا کمیونکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنا موبائل یوز کر سکیں جو یہاں پر سمز پنجاب یا سندھ والی سائٹ پر سمز یوز ہوتی ہیں وہ ادھر بھی یوز ہوں ایس کوم سمز یوز ہوتی ہے وہاں پر اور وہ بھی سام ٹائم سنگنل وہاں پر اویلی بلیٹی ہوتی ہے سام ٹائم نہیں ہوتی ہے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کتنے دن اوپر رہیں گے دو دن تین دن جیپ ٹریک تھوڑا سا مشکل ہے وہاں سے پھر ہم لوگ نے ہائیکنگ سٹارٹ کی چار گھنٹنگ اندر ہم لوگ پہنچ گئے تھے دنوں اپورٹر ہائر کیا ہوا تھا اس نے کہا یارہ آپ کا تو ایکسپیئرینس ہے تو آپ لوگ اتنے جلدی پہنچ گئے لیکن جو دوسرے باقی لوگ جو ان سے ہیں وہ مور دن سکس آج جو ان سے وہ لیتے ہیں کبھی بھی نومبر اکتوبر کے انڈ پہ سفر نہ کریں کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے چاہے پیچھے بابوسا ٹوپ تو ہمارا کلوس تھا لیکن اگر ہم دوسری سائٹ سے آئے تھے وہاں پہ چلاس فری سائٹ پہ تو گرمی تھی نورمل تیمپریچر تکاوت ہو گئی اس کے بعد نیکس جو ان سے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کیمپ لگایا جائے اور اس کے اندر آ جائے تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ ہم ہا ہٹ میں رہے ہیں پر نائٹ ہٹ 1500 کا ملا تھا ہمیں تو ٹھیک تھا پھر ہاتھ کو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک دن رکھنے کا فائدہ نہیں ہے دو دن رکھتے ہیں پھر آگے جا کے ناگا پربت کا جو بیس کیمپ وہاں پہ ایک رات سٹیک کریں گے تو ہم لوگوں نے پھر وہاں پہ کول کی دوبارہ اس کو نیچے جیپ والے کو ہم نے کہا کہ ہمارا ایک دن اور ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹیک کرنا ٹوٹل اوبرال جو ٹو نائٹ ہوں سے ہم نے سٹیک کرنی ہے وہ نے کہا کہ نو پرابلم بیس کیمپ تک جاتے جاتے دقریباً 6 گھنٹے پہاڑ اور خموشی اور لیڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پتھر جون سے گرتے ہیں اس کی آواز اپنی ٹرپ کمپلیٹ کی پھر واپس وہاں سے نیچے جب آئے تو جیپ والے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میں کل بھی آیا تھا مجھے کل کا بھی رینٹ ادا کرو میں نے دو چکر لگائے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو انفروم کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے کول نہیں ملی تو ایک اس میں یہ میں آپ کو بات کہوں گا کہ کبھی بھی بلیو مت کریں کسی کے اوپر خود بات کریں اگر کرنی ہے تو ہاں وہی بندہ ہے تو ٹھیک ہے اسے بات کر لیں اس کا کنٹیکٹ نمبر لے لیں سیم ضرور پرچیز کریں وہاں پہ ہم نے جتن بھی ٹور کی ہم نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے کہ ہم نے وہاں پہ سیم پرچیز نہیں کی لازمی سیم ایس کوم کی پرچیز کریں تاکہ خود کنٹیکٹ کریں اس نے وہاں پہ تقریباً کافی زیادہ اس نے پریشانی ڈالی کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا میں نے مجھے کرایا چاہیے تین ہزار رپیاں ایک دن کا مجھے اور چاہیے اسے معذرت کی لیکن وہ سننی تھا بہت زیادہ اس کو کہا کہ آپ چلیں ہمارے سے مسٹیک ہو گئی آپ مانجیں چیزوں کہتا نہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اپنے بیک پکڑے ہم پیزل سٹارٹ ہو گئے وہاں سے جانا کہ ہم نے تمہاری جیب میں جانا ہی نہیں ہے ہم نے وہ گھلے پیسے دینے جب نکلنے لگے پھر دوسرے لوگوں نے ساتھ مل کے لوگوں کو اسی جیب کے اوپر بٹھائیا اور پھر ہم لوگ واپس آگئے سفر وہاں سے ہم لوگوں نے کیا سٹارٹ دس بجے ہم لوگ رائے کوڈ پریچ پہ جونسا ایک بجے وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے ویٹ کیا کہ کوئی وہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ مل جائے لیکن وہاں پہ یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ جلدی نہیں ملتی وہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہمیں ملا وہ بھی اوپر ہی فیری میڈو سے نیچے آیا تھا اور آگے منسیرہ جا رہا تھا تو وہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ملتی اس سے پوچھا کہ آپ کو کتنی دیر ہوگی کہتا میں صبح دس وجہ کا بیٹھا ہوں تو ابھی تک مجھے کوئی گاڑی نہیں ملی آپ سے بہترین حال اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی وہاں سے لے کے جائیں تاکہ آپ کو پروبلم نہ ہو کوئی بھی اگر بائک ٹور کرنا چاہتے ہیں تو بائک ٹور کریں اگر نہیں تو پھر آپ اپنی گاڑی ہائر جس ایریے سے آپ جا رہے ہیں وہاں سے ہائر کر کے لے کے جائیں میں نے آپ کو بتایا ہے لوکل ٹرانسپورٹ کا وہ صرف چھ ہزار پہ ہمیں خرچہ ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو ہمیں ٹریپ کا ہمیں خرچہ ہوا تھا وہ نو ہزار پہ پہ ہیڈ آیا تھا اگر زیادہ دوست ہوں تو پھر اتنا ہی پھر کام ہو جاتے ہیں وہ شیرنگ ہو جاتی ہے میں بجٹ ٹریولر ہوں تو بجٹ کے ساتھ میں ٹریول کرتا ہوں پوکٹ پرمیشن نہیں دیتی اندر مجھے دو چیزیں سیکھنے کو ملی نمبر وان بلیب مت کریں کسی کے اوپر نمبر ٹو اگر کوئی پروبلم آپ کو آتی ہے اس چیز کو فیس کریں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی یہ ساتھ ملتے ہیں جو میں نے اپنی لائف کے اندر سیکھا شیئر کروں گا میں آپ لوگ کے ساتھ اگر تو آپ لوگ اچھا لگا تو پلیز شیئر سبسکرائب اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سفرنامے کے ساتھ